اسلام علیکم لوف بڑڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ فشرز لوف بڑڈز کا ایک کامیاب بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی اب فشرز لوف بڑڈز جو ہیں وہ لوف بڑڈز میں بہت ہی فیورٹ ہیں سب سے زیادہ بریڈ جو لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں اپنے پاس وہ فشرز لوف بڑڈز ہیں اور یہ بریڈ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور بہت ہارڈ جانور ہے یہ عام طور پر سالہ سال بریڈ کرتا ہے اور اس کو کوئی ایسی مین پرابلمز جو ہیں وہ کم ہی ہوتی ہیں اس وقت فشرز کا ریڈ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوا ہے ایک ہزار رپیہ جو اس کے بچوں کا پیر ہوا ہے اور جو بڑا ہے اس کا بارہ سو اس کا ریڈ چل رہا ہے آج کل یہ کچھ عرصہ پہلے بڑے پیر کا ریڈ تقریباً چھ ساڑھے چھ ہزار تھا اور بچوں کا ریڈ پانچ ساڑھے پانچ ہزار پر تک تھا تو یہ ریڈ جو ہے اس وقت بہت ہی کم ہوا ہے اور یہ اس وقت سنیری موقع ہے کہ آپ اس کے پانچ دس پیرز لگا کے اس کا ایک کامیاب بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا ریڈ عام طور پر زیادہ ہی تھا اب یہ جو ہے اتفاق ہوا ہے ایسا کہ اس کی سپلائی زیادہ ہو گئی ہے جب ڈیمانڈ اور سپلائی سے ان کے ریڈ تیہ ہوتے ہیں تو یہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے بڑھ کی تو ریڈ بڑھ جاتا ہے اور جب سپلائی زیادہ ہو جاتی تو ریڈ کم ہو جاتا ہے اس وقت اس کی سپلائی جو ہے وہ ریڈ کے ڈیمانڈ کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا ریڈ کم ہے یہ اس سے کم مشکل ہی ہوگا اگر کوئی سوچے کہ اس سے کم ہوگا تو میں لے لوں اگر ہوگا بھی ایک آدھا سو روپیا کم ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا سات سو روپے کا تو بجی ہے تو سات سو آپ لگا لیں ہزار روپے کا آپ کو فشن مل رہا ہے تو اگر آپ ابھی لگا لیتے ہیں اس کے دس چوڑے تو یہ ریٹ اگر کم ہوا ہے تو یہ ریٹ بڑھنا ہی بڑھنا ہے یہ ایسا نہیں ہونا کہ ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی رہے جب اس کی سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کے ریٹ بڑھیں گے اب اس وقت ہر کوئی فشر کو سیل کر رہا ہے زیادہ سیل کرنے والے لوگ ہیں لینے والے کم ہیں جس کی وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے تو جب اس کے لینے والے زیادہ ہوں گے اور بیچنے والے کم ہوں گے تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اور جو چیز کم ہوتی ہے وہ اوپر آنی آنی ہوتی ہے یہ ایک سال بعد یا دو سال بعد اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جب آپ دو جوڑے لیتے تھے دس ہزار کی اب آپ دس ہزار میں دس پیرس لے سکتے ہیں تو کتنا ڈیفرنس ہے اس وقت اگر آپ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھے گا اور اس وقت آپ سیل کریں تو سوچیں آپ کو کتنا پروفٹ ہوگا تو اگر نہ بھی بڑھے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ اس کا ریٹ اگر نہ بھی بڑھے اگر بارہ سو پہ بھی رہتا ہے تو اگر آپ ایک پیر لیتے ہیں اور اب آپ لگا لیتے ہیں ایک جرد تو یہ تقریباً سال میں تین دفعہ بریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چار پانچ یا چھے چھے بچے بھی یہ نکالتا ہے اگر آپ ایوریج لگا لیں چلیں چار بچے بھی آپ لگا لیں تو ایک دفعہ چار بچے لگا نکالے گا تو آٹھ سو کے دو بچے آپ کا پیر بکی جائے گا سولہ سو تو آپ نے بارہ سو کا پیر لیا اور سولہ سو روپیہ اس نے آپ کو پہلی دفعہ میں دے دیا تو تب بھی آپ کو فرس ٹائم میں ہی پروفٹ ہو گیا پیر آپ کے پاس فری ہو گیا اب اس کے بعد یہ لائف ٹائم میں جتنے بھی بچے نکالے گا وہ آپ کو فری ہیں تو اس کی آپ نے پیمنٹ تو نہیں کرنے تو ہے بھی ایزی آپ گھر میں جو ہے لگایا ہوئے پینجرہ اس میں بریڈ کر رہا ہے آپ نے دانا پانی ڈالنا نا اور تو کوئی اس میں کوئی خاص آپ کی مینط نہیں لگتی ایک دفعہ بس کیج سیٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ بریڈ پہ آتا تو یہ خود ہی بریڈ کرتا رہا تھا اور یہ ریگولرڈی بریڈ کرتا ہے سال میں تین سے چار دفعہ یہ بچے نکال لیتا ہے تو آپ لگا لیں کہ اگر سال میں یہ نکال لے بارہ بچے سولہ بچے نکال لے تو کتنے پیسے آپ سوچیں کہ آپ کو دے سکتا ہے گھر بیٹھے کوئی آپ کو کوئی ایسی آپ کو باٹ جانے کی ضرورت نہیں مینط نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ دستی بھی کی جاتا ہے پیشرز تو بہت بکتا ہے یہ تو آپ لے کے جائیں مارکٹ لوگ خود آئیں گے آپ سے پوچھیں گے بھائی ہمیں دے دو کیا سیل کرنا ہے ہمیں دے دو کتنے لوگ آتے ہیں میں جاتا ہوں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ خود آکے پوچھتے ہیں سیل کرنا ہمیں دے دو سیل کرنا ہمیں دے دو اس کی ڈیمانڈ اس وقت تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر بھی یہ سیل فوراں ہو جاتا ہے بلکہ اس ریڈ پہ تو اور بھی جلدی سیل ہو جائے گا تو یہ کچھ لوگوں کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ جس وقت لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور جب لوگ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ سیل کرتے ہیں آپ اس وقت لوگ سیل کر رہے ہیں ہم خرید لیں پھر جب لوگ خریدنے والے ہوں گے تو پھر آپ اس کو سیل کریں پھر آپ کو صحیح پروفٹ آئے گا اور مثال ہے کہ دوبارہ اس کا پانچ زار ریٹ ہو جاتا ہے چھ زار ہو جاتا دوبارہ سے اس کا اور آپ نے تو ایک ہزار کا لیا تھا تو آپ سوچیں پھر جو بریڈ بھی کرے گا اور بچے بھی دے گا تو کتنا آپ اس سے جو ہے پروفٹ لے سکتے ہیں اور فیشر اتنی بریڈ کرتا ہے اور فورن بریڈ کرتا ہے بہت تیز بریڈ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے یہ رکتا نہیں ہے اس کے بعد اور سالہ سال یہ سلسل بریڈ کرتا ہے تو بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت آپ جو ہے جو ہے جوڑے لگا سکتے ہیں اس وقت دانا وغیرہ اتنا نہیں کھاتا سیڈ مکس گائٹ کھائے گا دوسرا جو ہے جو ہے جو گھر میں آپ چیزیں یوز کرتے ہیں چاول ہے یا یہ گندوں وغیرہ ہے یا یہ مکئی ہے تو یہ چیزیں بھی اس کو ڈالیں تو اتنا کوئی ڈائیٹ نہیں ہے زیادہ اس پہ خرچہ آپ کا نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ پروفٹ ہے اور آپ کا یہ کانٹینیوز بزنس ہے جو کہ آپ کا ہوتا رہے گا تو یہ مائنڈ بنائیں اس وقت بہت کام ہے میں تو دس جوڑے لے کے آیا ہوں تو ساتھ یالو فیشر بھی ہیں اس میں فیشر بھی لے کے آیا ہوں تو میرا ایکسپریریس ہے کیونکہ میں نے جب رکھے تھے فیشر تو بہت بریڈ ہوئی تھی میرے پاس تو مجھے تو ان پہ کانفیڈنس ہے کہ یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں تو آپ مائنڈ بنائیں اور اس کا ایک بزنس سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی پروفٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ریپسائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کو کچھ سکتے ہیں اور اپنے دردز کا بہت ساکش بہت ساکتے ہیں اور اپنے بہت ساکتے ہیں